میں فیل آج ایسے ہو رہی ہے جسے دو محلم ہو رہی ہے اور شاعر ایک محلے میں پڑھ رہا ہے ایک محلہ ادھر ہے ایک محلہ ادھر ہے مگر ابھی تک کہ ہوا ہو یہ ہے کہ ادھر والے داد زیادہ دے رہے ہیں شورہ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں میں جو کچھ کہتا ہوں شیر میں کہتا ہوں شورہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر والے داد زیادہ دے رہے ہیں ادھر والے ابھی تک کم دے رہے ہیں ہم نے کہا یہ لوگ سمجھ کے داد دیتے ہیں اور یہ لوگ زیادہ سمجھ کے داد د دیتے ہیں جب ان کے زیادہ سمجھ میں آتی تب دا دیتے ہیں اب ان لوگوں نے کہا کہ اچھا کچھ شیر ایسے پڑھے جائے جو دونوں لوگوں کے امتحان ہو جائے دونوں طرف کے لوگوں کے امتحان ہو جائے میں نے کہا بستر جو مقبلی تھا اسے خار کر دیا سونا امیر شام کا دشوار کر دیا دشمن کی نیند بان لی زنجیر پاکستان سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا سجاد نے یزید کو بیمار کہ سارے عالم مہبہ مثل قبیلہ میرا موت کو بھیگ میں سر دیتا ہے کنبہ میرا دونوں محلے کے لوگ خاموش ہو گئے سارے عالم مہبہ مثل قبیلہ میرا موت کو بھیگ میں سر دیتا ہے کنبہ میرا موت تو ڈھائر زرا ڈھائر زرا ڈھائر زرا تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا موت تو ڈھائر زرا ڈھائر زرا ڈھائر زرا افتر بھائی سنائی نہیں پڑا گیا تو وہ موت تو ڈھائر زرا ڈھائر زرا ڈھائر زرا موت تو ڈھائر زرا ڈھائر زرا ڈھائر زرا تیر سے کھیل رہا ہے ابھی بچہ میرا پیاس دگلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال مٹیاں بند رہی ہاتھ نہ پھیلا میرا تو سر کو نیزے کی بلندی پہ چڑھایا اس نے میرے دشمن کبھی معلوم دھردبہ میرا سر کو نیزے کی بلندی پہ چڑھایا ایک شیر پڑھنا ہے جس کے لیے ایک شیر قربان کر رہا ہوں اور دونوں محلے کے لوگوں سے توجہ کا تعلیم کہ سارے عالم مہبے مثل قبیلہ میرا موت کو بھیگ میں آلی والے جگہ بنا دیتے ہیں سارے عالم مہبے مثل قبیلہ میرا موت کو بھیگ میں سر دیتا ہے کنبہ میرا موت تو ٹھائر زرہ ٹھائر زرہ ٹھائر زرہ تیر سے کھیل لہا ہے ابھی بچہ میرا پیاس دگلائی ہے رکھا نہیں پانی کا سوال مٹھیاں بن رہی ہاتھ نہ پھیلا میرا موجزہ کم تو نہیں یہ بھی دمے تشنے لبی مشک داتوں میں رہی ہونڈ نہ بھیگا میرا موجزہ کم تو نہیں یہ بھی دمے تشنے لبی موجزہ کم تو نہیں یہ بھی دمے تشنے لبی موجزہ کم تو نہیں یہ بھی دمے تجنہ لبی مشک داتوں میں رہی ہوڑ نہ بھیگا میرا تو پرسوانے کو خطا پاؤں پکڑ رکھے ہیں چودہ صدیوں سے گنہگار ہے دریا میرا چودہ صدیوں سے شیر قربان کیا کہ چودہ صدیوں سے گنہگار ہے دریا میرا تو ماں نے گھڑی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو نوک نیزہ پہ بھی بدلا نہیں لہجہ میرا ماں نے گھڑی میں پلائی تھی تلاوت مجھ کو نوک نیزہ پہ بھی بدلا نہیں لہجہ میرا انہی میسروں کے ساتھ گزارش ہے دیکھئے شمس طوریس صاحب کی خوبی یہ ہے کہ چاہے دس زار کے مجمع پڑھیں یا چاہے دس لوگوں کے مجمع پڑھیں پڑھتے اسی طریقے سے ہیں بلکل اپنے آپ کو مدھے اہلِ بیت کے ساغر میں ڈیووگر اور اس طریقے سے ایسا جسے لگتا ہے غرب ہوکے مدھے اہلِ بیت کے سمندر میں شیر پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے اسی تمانائی کے ساتھ پڑھیں ایسا لگے کہ جیسے یہ بائنگلور اور حیدر آباد کی دس زار کی مجلسوں میں اور محفلوں میں خطاب کرتے ہیں آپ حضرات ناری سلواز سیرکہ اس طرح کریں ذکرِ سجاد نے سجدوں کی حفاظت کی ہے بطورِ اصلاح شورہ موجود ہیں مطلعہ حاضر کر رہا ہوں دیکھے گا شاید کسی قابل یوں بھی عیسیٰ کے لیے بات اقامت کی ہے یوں بھی عیسیٰ کے لیے بات اقامت کی ہے اب زمانے کو ضرورت ہی امامت کی ہے بات بات یہ خموشی تو گئی اشیر پہ تو نہیں چاہتا شورہ سے خضونی توجہ چاہتا ہوں بطورِ اصلاح ہے اگر شورہ خموش رہے تو یہ سمجھوں گا کہ یہ شیر گیا یوں بھی عیسیٰ کے لیے بات اقامت کی ہے اب زمانے کو ضرورت ہی امامت کی ہے حاضر کرتا ہوں دشمنِ حضرتِ شبیر پلانت کی ہے دشمنِ حضرتِ شبیر پلانت کی ہے میں نے ایک ساس میں صدیوں کی عبادت کی ہے آرہ آرہ حضرتِ شبیر پلانت کی ہے دشمنِ حضرتِ شبیر پلانت کی ہے اگر اسی طرح سنتے رہے اسی طرح سنتے رہے تو انشاءاللہ لطف آئے گا دشمنِ حضرتِ شبیر پلانت کی ہے میں نے میں نے ایک ساس میں میں نے ایک ساس میں صدیوں کی عبادت کی اور دیکھتے ہیں مسائل سے مسائل شریعہ سے چھر چار ہوتا رہتا ہے جس کا جی چاہتا ہے کبھی بھی کچھ بھی بول دیتا ہے مسائل شریعہ میں حضر کر رہوں شیر دشمن حضرت شبیر پلانت کی ہے میں نے ایک ساس میں صدیوں کی عبادت کی ہے جاہلوں سے جاہلوں دی کے مسائل سے علجنا چھوڑو جاہلوں دیکھتا ہوں کون کون میرا سواد دیتا ہے دوسرے نسرے پہ جاہلوں جاہلوں دی کے مسائل سے علجنا چھوڑو یہ سیاست کی نہیں بات شریعت کی ہے جاہلوں دی کے مسائل سے علجنا چھوڑو یہ سیاست کی نہیں بات شریعت کی ہے اور حاضر کرتا ہوں یہ سیاست کی نہیں بات غور سے دیکھو میرے بہتے ہوئے عشقوں کو غور سے دیکھو میرے بہتے ہوئے عشقوں کو میری آنکھوں نے میرے دل کی حمایت کی ہے غور سے دیکھو میرے بہتے ہوئے عشقوں کو غور سے دیکھو میرے بہتے ہوئے عشقوں کو میری آنکھوں نے میرے دل کی حمایت کی ہے ساتھ چھوڑا ہی نہیں قبر تلک ساتھ رہی ساتھ چھوڑا ہی نہیں قبر تلک ساتھ رہی ایسا لگتا ہے کہ زنجیر نے بہت کی ہے تذکرہ چادر تثیر کا کر کے میں نے تذکرہ چادر تثیر کا کر کے میں نے اپنے کردار کی بھرپور حفاظت کی ہے تذکرہ چادر تثیر کا کر کے میں نے اپنے کردار کی بھرپور حفاظت کی ہے آپ نے آبلے دیکھوں گے آبلے پور جاتے ہیں پانی نکل آتا ہے ہے نا یہی ہوتا ہے مصرہ سرکار آپ کہے مصرہ اولا سن لیجئے یہ شریعت کی نہیں یہ سیاست کی نہیں بات شریعت کی ہے جاہلوں دیکھے مسائل سے اُلجنا چھوڑو یہ سیاست کی نہیں بات شریعت کی ہے دشمن حضرت شبیر پلانت کی ہے میں نے ایک ساس میں صدیوں کی عبادت کی ہے آبلوں نے یہ مسلح سے کہاں رو رو کر آبلوں نے یہ مسلح سے کہاں رو رو کر ذکرِ سجاد نے سجدوں کی حفاظت کی آبلوں نے یہ مسلح سے کہاں رو رو کر آبلوں نے یہ مسلح سے کہاں رو کر ذکرِ سجاد نے سجدوں کی حفاظت کی ہے وہ خلافت سے رہے دور نہ کیوں کر جس کی وہ خلافت سے رہے دور نہ کیوں کر جس کی ایک انگوٹھی نے زمانے پہ حکومت کی ہے خلافت سے رہے دور نہ میں چاہتا ہوں موبائل نکالوں ہی نہیں یہ جتنا سنا دیا سو سنا دیا ایک سلوات پڑھے باوازے پڑھ لیں ہم یہی سے سن لیجئے حاضر کر رہا ہوں دیکھے گا شاید کسی قابل ہو ایک باوازے پرن سلوات پڑھ لیں کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر پھر حاضر کر رہا ہوں دیکھئے کفن کربو بلا کا ساتھ میں خاکے شفاہ لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کربلا لے کر سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا تبرخ خواب میں آئیں جناب سیدہ لے کر آئے 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 سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریا تبرخ خواب میں آئیں جناب سیدہ لے کر اور لکنوں میں چونکہ واقعی میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں میں بائیس تئیس فروری کو نجف نکل جاؤں گا تو میرے خیال سے یہ آخری محفیل ہے ہماری اور پہلی بھی ایک سلوات پھر لے باوازے بلند نہیں نہیں پھر اس کے بعد پہنہ مشکل ہو جائے گا محفیل ہے کیونکہ نجف جا رہا ہوں پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے نا تو پھر وہ بڑی قیل بند میں زندگی گوزار نہیں ہوں گی اس لئے سن لیجئے میں بھی تھوڑا چاہتا ہوں کہ سنا دوں میں آپ کو کفن کر وہ بلہ کا ساتھ میں خاک شفا لے کر ہم اپنی قبر میں جائیں گے پوری کرولہ لے کر سر مجلس میں ایک دن سو گیا کرتے ہوئے گریہ تبرخ خواب میں آئیں جناب سیدہ لے کر ایک دہلی میں مصرہ ہوا تھا حسن کی جیت کا سہرہ قلم کے نام رہا حسن کی جیت کا سہرہ قلم کے نام رہا شیر آذر کر رہا ہوں یہ اور بات ستم مجھ پہ صبح و شام رہا اس کلام پہ خصوصی آپ دونوں بھی توجہ چاہتے ہو سکتا ہے یہ اور بات ستم مجھ پہ صبح و شام رہا حسن کا پھر بھی میں شہدہ رہا غلام رہا یہ اور بات ستم مجھ پہ صبح و شام رہا حسن کا پھر بھی میں شہدہ رہا غلام رہا میرا حسین ہی قرآن بن کے نیزے پر کبھی کلیم رہا اور کبھی کلام رہا آئے 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 یہ اور بات ستم مجھ پہ صبح و شام رہا حسن کا پھر بھی میں شہدہ رہا غلام رہا شکریہ حسن کا پھر بھی میں شہدہ رہا غلام رہا میرا حسین ہی قرآن بن کے نیزے پر کبھی کلیم رہا اور کبھی کلام رہا بتا رہا ہے یہ لاش پتیر برسانہ قلم سے خوف زدہ کتنا میرے شام رہا بتا رہا ہے یہ لاش پتیر برسانہ قلم سے خوف زدہ کتنا میرے شام رہا اچھا یہ بھی مصیبت ہے اصل میں کیا کروں دونوں طرف ادھر دیکھ رہا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ادھر اب ادھر دیکھ رہا ہوں تو ادھر کیا ہو رہی ہے مجھے نہیں بتا یہ بھی تو ہے نا سب سے بڑی پروبلم تو اس لیے میں نے کہا ایک مردہ بھائی دیکھ لیتے ایک مردہ بھی ادھر دیکھ لیتے ایک مردہ بھی ادھر دیکھ لیتے یہ اور بات ستا مجھ پہ اچھا واقعی نہیں نہیں ایک حقیقت میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اس سے پہلے جو بات آ رہی تھی زائد بھائی بول رہتے ہیں ادھر کا میں اللہ بہت زیادہ داد دے رہا ہے لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ چار پانچ لوگ واقعی خوب داد دے رہے ہیں مالا سلامت رکھے یہ اور بات حسن کا پھر بھی میں شہد آ رہا غلام رہا میرا حسین ہی قرآن پر کے نیزے پر کبھی کلیم رہا اور کبھی کلام رہا بتا رہا ہے یہ لاش پتیر برسانہ قلم سے خوف زدہ قلم سے خوف زدہ کتنا میرے شام رہا اسی قلم سے لکھا ہے حسن نے بھائی کو خط آئے مصرے پہ پہنچئے گا اسی قلم سے لکھا ہے حسن نے بھائی کو خط کہ جس کی نوک پہیرہ آمیر شام رہا آئے مالا سلامت رکھے اسی قلم سے لکھا ہے حسن نے بھائی کو خط اسی قلم سے لکھا ہے حسن نے بھائی کو خط کہ جس کی نوک پہیرہ آمیر شام رہا بتا رہا ہے یہ تاویز بازو قاسم حسن کی جیت کا سہرہ قلم کے نام رہا بتا رہا ہے یہ تاویز بازو قاسم 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 حسن کی جیت کا سہرہ قلم کے نام رہا حسن کی ایک کلام لکھنوں میں کئی ناظموں نے پڑھ دیا ہے اور ہم نے آپ کو بتائی میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں تو میں خود کہاں بڑھوں گا لیکن ناظموں نے چونکہ مجھے خود خبر ہے اور بہت سے لوگوں نے مجھے بتایا بھی شاہنز بھائی آپ کا کلام پڑھا گیا میں نے کبھی یہاں نہیں پڑھا میرا کلام پڑھا جا چکا وہی کلام میں آپ کو سناتا ہوں پھر زمانے نے اسے سرپا بیٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے چندشیوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گھبرائے ہوئے ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے ماتم شاہ سے اب تو بھئی یہ آپ کے مزاج کے اب یہ میں شورا کے لیے نہیں پڑھا ہوں جو شورا کے لیے پہنچا میں پڑھ چکا شورا کے لیے اب میں شورا کے لیے نہیں پڑھا ہوں اب مجھے عوام سے شکوا ہوگا پھر زمانے میں اسے سرپا بیٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا بہا رکھا ہے چندشیوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گورائے ہوئے ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لے نیزہ و خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے اپنے کردار سے اب جس شیر کے لیے زہمت دیئے وہ شیر سن لیجئے یہی شیر آپ نے ہر نازم سے سن رکھا ہے وہ شیر سن لیجئے پھر زمانے نے اسے سرپا بیٹھا رکھا ہے جس نے مظلوم کی آہوں کو دبا رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا وہاں رکھا ہے چندشیوں نے سعودی کو ہلا رکھا ہے ماتم شاہ سے کچھ لوگ ہیں گورائے ہوئے ایک قطرے نے سمندر کو دبا رکھا ہے اپنے کردار سے دنیا پہ حکومت کر لے نیزہ و خنجر و تلوار میں کیا رکھا ہے گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کرب و بلا شیر نے ایک شیر ترائی پہ پیٹھا رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا وہاں رکھا ہے یہ الگ بات لہو اپنا وہاں رکھا ہے گر تجھے جنگ کی خواہش ہے تو آ کرب و بلا شیر نے ایک شیر ترائی پہ پیٹھا رکھا ہے اس کے ٹوٹے ہوئے نیزے سے لہو برسے گا اس کے ٹوٹے ہوئے نیزے سے لہو برسے گا یہ الگ بات ہے ہاتھوں کو کٹا رکھا ہے سامنا نیزہ عباس کا ہوگا کیسے ایک بے شیر نے جب ہس کرولا رکھا ہے مردو جاتے ہیں ازادار کبھی مٹتے نہیں ان کو زہرہ کی دعاوں نے بچا رکھا ہے مردو جاتے ہیں ازادار کبھی مٹتے نہیں ان کو زہرہ کی دعاوں نے آخر میں ایک مطلع دو تین شیر اور سنویجے جاتے جاتے کیا بتاؤں آپ سے کیا کیا میرا عباس ہے کیا بتاؤں آپ سے کیا کیا میرا عباس ہے مرتضا کی اور زہرہ کی دعا عباس ہے بل یقی جودو سخا کی انتہاب باس ہے مانگتا ہوں اس سے میں دیتا میرا عباس ہے بل یقی جودو سخا کی انتہاب باس ہے بل یقی جودو سخا کی انتہاب باس ہے مانگتا ہوں اس سے میں دیتا میرا عباس ہے اس طرف اہل ستم اچھا آپ نے ادھر والوں کو اشارہ خوب کیا ہے بھائی مولا سلامت رکھے کیا بتاؤں اسی لئے میں مزلسل ادھر ہی دیکھ رہا ہوں کیا بتاؤں آپ سے کیا کیا میرا عباس ہے حلال بھی شکوان نہیں ملنا چاہیے اب کیا بتاؤں آپ سے کیا کیا میرا عباس ہے مرتضیٰ کی اور زہرہ کی دعا باس ہے اس طرف اہل ستم ادھر بھی اشارہ کر دوں اس طرف اہل ستم ادھر والوں کو شکوان ہو جائے گا اس طرف ایک سلوات پڑھنے باواظر بلد آئیے آئیے سرکار ہمیشہ آپ لوگوں نے سنا کر دوں دو تین شیر سن لیجئے کیا بتاؤں آپ سے کیا کیا میرا عباس ہے مرتضیٰ کی اور زہرہ کی دعا عباس ہے میں اور پڑھنے لگوں ہاں میار بھائی کیا بتاؤں آپ سے کیا کیا میرا عباس ہے مرتضیٰ کی اب اس ماحول کو کیسے ختم کروں حاضر کر رہا ہوں شاید یہ ماحول ختم کر دیں یہ چار مصرے کہ مجلس کے تبرک جہاں باتے نہیں جاتے ان جگہوں کے بچے کبھی پالے نہیں جاتے مجلس کے تبرک جہاں باتے نہیں جاتے ان جگہوں کے بچے کبھی پالے نہیں جاتے اے منکرِ زوارِ علیون والی اللہ دہلیزِ نجف چومنے کتے نہیں جاتے دے ہائے 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 موسیقی اے منکر زوار علی انو علی اللہ تحلیزیں نجف چومنے کتے نہیں جاتے کیا بتاؤں آپ سے کیا کیا میرا باس ہے مرتضی کی اور زہرہ کی دعا باس ہے بلیقی جودو سخا کی انتہاب باس ہے مانتا ہوں اس سے میں دیتا میرا باس ہے اس طرف اہل ستم اور اس طرف اہل حرم اس طرف اہل ستم اور اس طرف اہل حرم خوف ان کا اور ان کا حوصلہ باس ہے اور اس طرف اہل حرم خوف ان کا اور ان کا حوصلہ باس ہے ظلم دوبارہ کبھی کربو بلایا نہیں جانتا ہے نہر پہ سویا ہوا باس ہے جانتا ہے نہر پہ سویا ہوا باس ہے آخری شیر سن لیجئے اور اسی شیر کے لیے ذہمت دیئے شورا کی خصوصی توجہ ظلم دوبارہ کبھی کربو بلایا نہیں جانتا ہے نہر پہ سویا ہوا باس ہے آپ نے ایک حدیث خصی سنی ہوگی لا فتہ الا لی لا صحیفہ الا ظلف قار اس پہ ایک ایرانی شاعر نے مصرہ لگایا شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار ایک حقیب نے بھی مصرہ لگایا کیا بتا ہوں آپ سے کیا کیا میرا باس ہے مرتضی کی اور زہرہ کی دعا باس ہے بلیقی جودو سخا کی انتہا باس ہے مانگتا ہوں اس سے میں دیتا میرا باس ہے اس طرف اہل ستم اور اس طرف اہل حرم خوف ان کا اور ان کا حوصلہ باس ہے ظلم دوبارہ کبھی کربو ولا آیا نہیں جانتا ہے نہر پہ سویا ہوا باس ہے لا فتہ الا لی لا صحیفہ الا ظلف قار اس کی لفظیں ہیں علی اور ترجمہ باس ہے لا فتہ الا لی لا صحیفہ الا ظلف قار اس کی لفظیں ہیں علی اور ترجمہ باس ہے علی اور ترجمہ باہف بارد اللہ علی اور ترجمہ باہف باہف بہت Sync